الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات یعمالنا من يحضی اللہ فلا مزللہ ومن يزلل فلا هادیلہ واشحد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشحد ان محمد عبده ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد سب سے پہلے تو میں بھائی یتیک ورحمان اسی طرح حافظ امجد صاحب زفر اقبال صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کی شاندار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو قبول فرما لے اس کے بعد انتہائی مشکور ہوں آپ تمام بھائیوں کا مزرگوں کا نوجوانوں کا جو بڑی دلجمی کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا اور ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں اپنے نبی کی محبت میں قبول فرمائے میرے محترم بھائیو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بطور مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہمیں کوئی عزیز نہیں ہمیں کوئی محبوب نہیں مگر محبتوں کا یہ دعویٰ اللہ کے ہاں اتباع مانگتا ہے اطاعت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنی ذات کے ساتھ محبت کی سند مانگی دلیل مانگی تو وہاں پر جو چیز چاہی وہ اپنے نبی کی اتباع ہے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پیروکاروں کو اللہ سے محبت کا طریقہ سمجھائیں ان کو بتلائیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر یہ میری اتباع کریں یعنی اللہ کے نبی کی جب ہم اللہ کے نبی کی بات مانیں گے تو ہم اللہ کے ساتھ دعوے محبت میں سچے ہیں اور اگر ہم بات نہیں مانتے تو پھر یہ دعوے درست نہیں ہے یہ دعوے بہت آسان ہے یہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور بندہ یہ کلمہ دوہرا دیتا ہے لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے بعد زندگی کے جن مرحلوں کا آغاز ہوتا ہے وہ ہمارے تصور میں نہیں مثلا ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس وہ اتنی بات کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اب ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں کوئی ان کو پرکھنے والا نہیں پوچھنے والا نہیں اللہ کہتے ہیں میری یہ سنت نہیں جو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں میری سنت ہے کہ میں ان کو چیک کرتا ہوں کتنا کرتا ہوں انہی میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس لیے کہ وطن عزیز کے حالات نارمل نہیں ہیں ہر زندگی کا شعبہ میوسیوں کے ڈھیر لیے ہوئے اور ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سیرت کے علاوہ امید حوصلہ آسرا آگے بڑھنا اس کا کوئی وین کوئی بندہ نہیں دے سکتا ایک ہی ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ان کو پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے اور ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے تو جو حالات وطن عزیز کے معیشت میں معاشرت میں سیاست میں اور عدالت میں جو جو حالات ہیں وہ جو بندہ بھی بات کھلت کرتا ہے ایسے لگتا ہے کسی گٹر کا ڈکنی اٹھا دی ہے سمیلی سمیل میوسی تنقید شکوہ پریشانی حالات بڑے بندے کو پریشان کرنے والے بنے ہیں صرف مسئلہ مہنگائی کا نہیں ہے مسئلہ کفار کی غلامیوں کا بھی ہے مسئلہ اپنے اندرونی خلفشار کا بھی ہے مسئلہ کفار کے دباؤ کے نتیجے میں سرنڈر کرنے کا بھی ہے مسئلہ قبل اول کے حوالے سے جو فلسطینی مجہدین نے سٹینڈ لیا ہے ان سے دوریاں اختیار کرنے والا امت کا رویہ ان کی حوصلہ فضائی نہ کرنے کی سوچ ان کے لئے عملاً کچھ نہ کرنے کا ذہن اور کفار سے ڈر ڈر کے بات کرنا یہ سارے وہ مجودہ حالات ہیں جو کسی بھی سنجیدہ مسلمان کو پریشان کر دیتے ہیں مگر ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کتنے کڑے حالات میں اپنے لوگوں کو گزار کے کس طرح کامیابیوں کو حاصل کیا انہی میں سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ہجرت کا پانچمہ سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو جس طرح بھائی نے تذکرہ کیا کہ آج بھی یہودی سازشوں سے باز نہیں آ رہے اس وقت بھی باز نہیں آ رہے تھے اور انہیوں کی کوشش تھی بت پرستوں کی بھی یہودیوں کی بھی مسلمانوں کے اول درجے کے دشمن یہود ہیں ان کے ساتھ مشرقین یہ بت پرست ہیں عیسائی کمیونٹی تو تیسری جگہ پر آتی وہ تو اکثر استعمال ہونے والے ہیں امریک کا اکثر استعمال ہوتا ہے انگلینڈ استعمال ہو جاتا ہے لیکن منظر کیا بنا مکہ کے لوگ یہ یہودیوں سے جا کے ملے یہودیوں کے سردار مکہ والوں سے آ کے ملے اور تیہ یہ پایا کہ کوئی ایسا محول بناو کہ ہم مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیں بائیس کے قریب سردار یہ اپس میں میٹنگ کر رہے ہیں اور فیصلہ کیا ہو رہے کہ اسلام کی حکومت اسلام کا مستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم اس کو کسی طریقے سے دنیا سے ڈلیٹ کر دیں ختم کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رویہ تھا جس کے لیے دو چار لوگوں کا استعمال نہیں ہوا احضاب حضب کی جمع ہے اتحادی جس طرح افغانستان میں نیٹو کے اتحادی آئے تھے اکیلے ملک کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجاہدین سے مقابلہ کرے وہ انتیس سے زیادہ ممالک کا اتحاد بنا کے چندے اور بندے جمع کر کے وہ یہاں لڑنے کے لیے آئے اور یہ پانچ ہجری ہے احضاب غزو احضاب حزب لشکر اتحادی ایک بڑی تعداد دس ہزار کی تعداد ہے کئی قبائل نے بندے چندے دیئے اور آرے ہیں مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالارِ عاظم جرنیلِ عاظم وہ بیدار ہیں حالات کی نبض پر ان کی انگلی ہے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں بطلاؤ مکہوانوں کے راستے میں کس طرح کا بند باندیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک تدبیر کبھی کبھی یہ بھی چلتی کہ جب ڈیفینسیف جنگ کرنی ہو آگے بڑھ کے اٹیک نہیں کرنا ڈیفینسیف نہیں ہے ڈیفینسیف ہے تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ ہم خندق خود لیتے ہیں دشمن خندق کو کراس نہیں کر پاتا دوسری طرف رہ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے ہمارے علاقے میں تو یہ رواز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ مشورہ اچھا لگا ہے عرب اس کو نہیں جانتے تو چلو ہم اس طرفہ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تقریباً پانچ پانچ میٹر کہہ لیں یہ چڑھائی ہوگی پانچ میٹر گہرائی ہوگی دس دس بندوں کی ٹیمیں بنائیں کاخندق خود دو اب وہ کوئی بپال والا کی ذرخیز زمین تھوڑی تھی کہ علو لگا لو جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں چاولوں کی فصل لگا لو گندم لگا لو نہ نہ وہاں تو ایریا ہی پتھریلا ہے اور مٹی بھی ایسے علاقے کی سخت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جب یہ ڈیوٹی لگائی اس کی لمبائی بھی اچھی خاصی تھی تین ہزار کے قریب لوگ جنگ کے حوالے سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ڈیڑھ ہزار کے قریب لوگ وہ خندق خودنے میں مصروف ہیں اللہ اکبر منظر بڑا خوفناک بن گیا کیسا منظر بنا پہلی پریشانی کیا آئی پہلی پریشانی یہ آئی کہ دشمن کا خوف بہت زیادہ تھا اتنا زیادہ خوف کہ اللہ تعالی نے خود تبصرہ کیا اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب تمہارے دل تمہاری حلق کو آگئے تھے اور بندہ جب یہ محسوس کرے نا حلق میں کوئی چیز فنس گئی ہے حالانکہ سانس بندے نے ناک سے لینا ہوتی ہے لیکن جب وہ یہ فیل کرے کہ میری حلق میں کچھ فنس گیا تو وہ سمیتا ہے سانس بند ہو رہی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یاد کرو وہ وقت جب اوپر سے اور نیچے سے لشکر آگئے اور تمہارے دل تمہاری حلق میں اٹک گئے یہ احساس تھا یہ خوف نہ کی تھی اور کیا نظر آرہا تھا اللہ اکبر نظر آرہا تھا کہ بچے گا کچھ نہیں اللہ فرماتے ہیں زلزالا شدیدہ ہم نے نارمل ازمائش نہیں کی شدید ترین جنجھوڑ کے ہم نے تمہارا امتحان لینا تھا محبوب ہیں محبوب کی ٹیم ہیں توحید پرست ہیں اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں مد مقابل بط پرست ہیں بچڑے کے پجاری انڈریکٹ ہیں مگر ازمائش کن پر ہے توحید والوں پر ازمائش کن پر ہے ایک اللہ کو سجدہ کرنے والوں پر سبحان اللہ ایک منظر یہ کہ خوف انتہا کا ہے دوسرا موسم اللہ اکبر اتنی تھنڈ تھی اتنی سردی تھی کہ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کوئی ہے جو خندق کے پار جا کے اس لشکر کی ڈیٹیل لے کے آئے کہ وہاں کیا چل رہے ہیں آپ احران ہوں گے کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کوئی نہیں کھڑا ہوا خوف اور سردی انتہا کی کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا آپ نے دو دفعہ نہیں تین دفعہ کہا کوئی جرت نہیں کر رہا آپ نے پھر ایک صحابی کو کہا آپ کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بھئی حالات کا جائزہ لے کے آؤ کہتے ہیں اب مجھے تو آرڈر تھا پہلے تو آپشن تھا کہ کوئی جائے اب تو آرڈر نامینیشن کے ساتھ تھا کہتے ہیں میں اٹھا اور میں اللہ کے نبی کی بات سن کے جب میں دشمن کی طرف گیا سبحان اللہ کہتے ہیں واللہ مجھے ایسے لگا شدید سردی کے اندر مجھے ایسے لگا جس طرح گرم ہوا کی کوئی چادر ہے میں نے اس کی بکل مار لی ہے سارا جسم میرا گرم ہوا کے کور میں ہے میں دشمنوں کے علاقے میں گیا وہاں ایک موقع ایسا بھی آیا ایک مکہ کا سردار بلکل میری تلوار کے سامنے تھا تو ایک دفعہ تو میرا دل کیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں سردار مارا گیا تو لوگ باقی بھاگ جائیں گے لیکن مجھے میرے نبی نے نصیت کی تھی دیکھنا جنگ کے شن لینا بڑکا دینا تو کہتے ہیں میں نے ساری خبر لی وہ در ان کی انٹیلیجنس بھی بہت تیز تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں خبر ملیا ہے کوئی بندہ آ گیا ہے تو ہر بندہ ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لے اور پتہ کرے کہ ساتھ والا کدھر سے ہے تو یہ صاحب بھی کہتا ہے یہ ایسی انٹیلیجنس تھی یک دم گلے پڑ گئی تو کہتے ہیں میں نے جو بندہ میرے قریب تھا میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بڑے پریشر کے ساتھ کہا تو کونے تو وہ کہتا ہے وہ ڈر کے مارے اس نے اپنا تو بتا دیا مجھے پوچھا ہی نہیں کہ میں کون ہوں کہتے ہیں برالین منظر میں میں نے اس کی یہ چال تو ناکام کی لیکن ان کی بھی انٹیلیجنس تیز تھی کہتے ہیں میں سارے حالات کا جائزہ لے کے واپس آیا جب تک میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ نہیں گیا اتنی دیر تک تھنڈ ختم تھی اور سردی کے بجائے ہیٹ کا میں احساس ہو رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ میں تو کسی گرم ہمام کے اندر ہوں کہتے ہیں جب میں نے ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی تو آپ نے اپنی چادر دی میرے اوپر میں اس چادر میں لیٹ گیا کہتے ہیں میں اسی میں سو گیا بڑے مزے کی میں نیند سویا لیکن سردی کی شدت بھی بہت زیادہ اور دین کی اتنے پچیس سے تیس دنوں کا کریک ڈاؤن یہ دو چر گھنٹوں کی بات نہیں تھی آئے اور لڑائی ہوئی ہٹ اڈ رہا نا پچیس سے تیس دنوں کا کریک ڈاؤن اور اگلا منظر کیا ہے آج دنیا معیشتوں کے رونے روتی ہے لیکن جرت ہمت طاقت یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ حوصلے ٹوٹتے ہوں گے دنیا کے مگر ہمارے نبی نے جرت کے وہ ریکارڈ قائم کیے جو دنیا کتابوں میں تو پڑتی ہے اپنانے کی جرت نہیں کرتی معیشت کیا ہے صحابہ آئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھئے کمر صدی رکھنے کے لیے بیلس قائم کرنے کے لیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے آپ نے کہا تم اکیلے نے نہیں باندھا میری طرف دیکھو میں نے بھی باندھا ہے کمانڈر نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا ہے سپاہیوں نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا ہے معیشت کی حالت یہ ہے کہ کھانے کے لیے چیزیں نہیں موسم شدید سرد ہیں کھندک کی خدائی کا کام چل رہے ہیں اور اسی دوران ایک صحابی بچارہ اس کے گھرم تھا تو کچھ بھی نہیں دو ڈھائی کلوں کے قریب آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کہتے ہیں کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پانچر ان کے قریب بھی ساتھی ہیں ان کو دعوت دے دیں کہ کس قدر پریشان حالات ہیں آپ دوچر مندے آؤ اور کھانا کھالو وہ آکے چکے سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تھوڑا سا سمان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوچر لوگ آئیں اور کھانا کھالیں آپ نے کہا سابا اعلان کر دو جتنے لوگ خندک کی خدائی میں مصروف ہیں ساری لیبر کا کھانا جابر کے گھر میں اب وہ کہتے ہیں میں گھارایا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تو کام لگتا ہے اور ہی ہو گیا میں تو دوچر لوگوں کی نیت کر کے گیا تھا تو بیوی بعض روایتوں میں آتا ہے بیوی نے بہت بڑی بات کی کہنے لگی پریشان نہ ہوں جن دوچار کو آپ نے دعوت دیا ان کی ٹینشن آپ لیں اور جنہوں نے سارے خندک کھودنے والوں کو دعوت دیا وہ جانے ان کی ٹیم جانے کیا حوصلہ تھا کیا ایمان تھا اللہ اکبر اب آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں چیزیں پکانی بھی نہیں تقسیم بھی نہیں کرنی آپ نے آ کے اپنا ہاتھ مبارک ان چیزوں کو لگایا اللہ نے برکت ڈالی سارے خدائی کرنے والوں نے پیٹ برکے کھانا کھایا اور میزبان کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کھانا پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے یہ حالات ہیں معیشت کے اب آگے آ جائیے خندق خود رہے ہیں ایک چٹان آ گئی صحابہ نے کہا ہم سے نہیں ٹوٹ رہی آپ نے کہا میں توڑتا ہوں اس میں کچھ چیزیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا شارٹ منظر اس لئے رکھ رہا ہوں کہ آپ خندق میں پہنچ جائیں پھر آپ کو زیادہ آسانی ہوگی بات سمجھنے کی تو آپ نے وہ گینتی کتال پکڑی اس کتال کو آپ نے پتھر پر مارا جب پہلی ضرب ماری کہا لوگو اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی اچھا لی دوسری کتال ماری کہا یمن کی چابیاں دے دی تیسری ماری کہا روم فتح ہو گیا اب یہ باتیں جب آپ کر رہے ہیں وہاں دو طرح کے لوگ تھے دو طرح کے لوگ اور یہ دونوں طرح کے لوگ ہر دور میں ہی ہوتے سبحان اللہ ایک طبقہ ہے کھلے نام سے میں کہہ دیتا ہوں منافقین کا اب وہ بھی مدینے میں رہ رہے ہیں انہوں نے کیا تفسرہ کیا کہنے لگے بڑی گالے بار پشاب کرندی سمجھ نہیں ہوں دی کیسی رفاہ جد کینج کرنا ہے ڈارے کوئی قتل نہ ہو جائے یہ تھے وہی ملکہ نے ملک فتح کرشڑے نے خندق چی کھلو کے یہ تفسرہ کون کر رہے ہیں جن کے اندر ایمان کا بڑا گھر کو چکا ہے جن کے اندر ایمان صحت میں نہیں اصری حالت میں نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہو کہ ملکوں کے ملک فتح ہو جائیں گے اور یہاں کی سیچویشن یہ ہے کہ ہمیں رفاہ حاجت کرنے کی بھی کوئی گنجائش ہے نہیں اب دیکھو انہوں نے جو جملہ کہا بڑا خوف نہ کہا وہ کیا تھا وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں خود ہی بیان کیا کہا جب اوپر نیچے سے لشکر آ رہے تھے تو ہم نے تمہیں خوب ازمایا حتیٰ کہ تم اللہ کے مطلق برے برے گمان کرنے لگ پڑے اور ایک ٹیم نے کیا کہا دیا وَمَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا کہنے لگے آؤ مسلمانوں اپنے ہی تھے کلمہ پڑھنے والے ہیں ساتھ رہنے والے ہیں خندق خودنے میں شریک ہیں حوصلے کیا ہیں جملے کیا ہیں کہتے ہیں مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا اپنے ہی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سوائے دھوکے اور فراد کے کچھ بھی نہیں اللہ نے بھی فراد کیا اللہ کے رسول نے بھی فراد کیا دونوں نے ہمیں دھوکا دیا کہاں ہے مدد کہاں ہے فرشتے کیا ہوگا یہاں پر کلیجے حلق کو آ رہے ہیں سانس چلنے کا نام نہیں لیتی کریکڑن ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے موسم نارمن نہیں ہے اور ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہو روم کی اور شام کی اور یمن کی یہ ایک ٹیم ہے اور دوسری ٹیم وہی موجود ہے کیا کہتی ہے کہتی ہے صدق اللہ ورسول یہ تمہارا وین ہے تمہاری اسیسمنٹ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے دھوکا دیا ہم گواہ ہیں اللہ بھی سچ ہے اس کا رسول بھی سچ ہے جو وعد اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیے تھے وہ وعد سچے ہیں اللہ بھی سچا اس کا نبی بھی سچا ہمارے ساتھ کوئی دھوکا نہیں ہوا یہ سب کچھ ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا یہ بھی وہاں ایک ٹیم موجود ہے اب آپ نے ایک چیز کو سمجھنا ہے پچیس دن کا کریک ڈاؤن پیٹ پر پتھر باندنے والی معیشت شدید سردی کا ٹمپریچر موسم دس ہزار بم قابلہ تین ہزار اور ایفینسیو نہیں ڈیفینسیو دشمن کیرہ کر کے کھڑے اور اگلی خوفناک خبر کیا ملی اللہ اکبر کسی نے آکے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنوک ریزہ یہ یہودی انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ اگر کوئی باہر سے آکے مدینہ پر اٹیک کرے گا تو ہم مل کے دفاع کریں گے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے آپ نے کہا اچھا آپ نے کہا جاؤ ان کے محلے میں چیک کر کے آؤ یہ جنگی ٹرمز تھی آپ نے جانے والے کو کہا اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا یہ اسلامی میڈیا پالیسی ہے ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے بعض میڈیا والوں نے موں سے کتورے باندے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں کیا خبر دینی ہے کیا نہیں دینی ذمہ داروں کو پتہ کوئی نہیں اور عوام کے اندر وہ سنس نہیں پھلائی ہے عام بندہ بچارہ اس کی جان نکل جاتی ہے خبر سن کے اور بریکنگ نیوز کے نام پر ایسا تیز میوزک جو بندہ بی پی کا مریض ہے وہ خبر ہی نہیں سن سکتا وہ کہتا ہوں پتہ نہیں کیڑا لینٹرڈ گیا کھرے کی ہو گیا ہے ہر خبر یہ جی بریکنگ نیوز آ رہی ہے پتہ نہیں ان کی مہولی خبریں بھی بریکنگ نیوز ہیں اور اللہ کے نبی میڈیا کو کیا پالیسی دے رہے ہیں صحابی کو کہہ رہے ہیں اگر یہودیوں نے موحدہ توڑ دیا تو مجھ اکیلے کو بتانے ہیں پبلک میں پیش نہیں کرنا پبلک میں نہیں لے کے جانا مجھے بتانا میں ذمہ دار ہوں فیصلہ میں نے کرنا ہے پلین میں نے کرنا ہے ذمہ داری میری ہے ہم سیٹل کریں گے اگر موحدہ انہوں نے توڑ دیا تو مجھے بتانا اگر موحدہ نہ توڑا یہ پرپیگنڈہ ہوا آپ کہہ رہے ہیں پھر اس کو سرعام لوگوں میں بیان کرنا پھر اس کو پبلک کرنا پھر اس کو وائرل کرنا پھر اس کو دنیا میں پیش کر دینا وہ صحابی جب یہودیوں کے محلے میں گئے آگے سے یہودیوں نے بتمیزی شروع کر دی اس سے پہلے اس کی توقع نہیں تھی کنفرم ہو گیا کہ یہودیوں نے موحدہ توڑ دیا سبحان اللہ وہ واپس آئے بڑے سمیندار انہوں نے بھی کوڈ ورڈ میں آپ کو خبر دی تاکہ کوئی اور بھی سن لے تو وہ بھی اسیس نہ کر سکے کہ کیا بات ہوئی ہے یہ جنگوں میں کوڈ ورڈز یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں حالانکہ نبی کو انہوں نے آکے کیا کہا ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا بیرِ معونہ یہ کوڑ تھا کہ جس طرح بیرِ معونہ پر ہمارے ستر کاریوں کے ساتھ بدہدی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا یہودیوں نے بھی بدہدی کر دی میرے محترم بھائیو آپ جو میں بات رکھنے لگاؤں ذرا اس کو سمجھو دنیا میں اللہ کے نبی سے زیادہ مضبوط اصاب کا مالک کوئی بندہ ہے ہی نہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چالیس مردوں کے برابر ایک نبی میں طاقت ہوتی چالیس مردوں کے برابر مگر یہ جو اندر اور واہر کے زخم ہے نا یہ بڑے بڑے مضبوط بندے کو گرا دیتے آپ جب اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا کی سب سے پاورفل ذات مضبوط ترین اصاب کی مالک ہستی جس نے یتیمی کے سفر سے لے کے یہاں تک سفر کیا تھا کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے آپ بقاعدہ مو پر کپڑا لے کے زمین پر لیٹ ہی گئے زمین پر لیٹ گئے اور صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ کنڈیشن اللہ اکبر اس طرح کا منظر اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے نبی وہ زمین پر عملا لیٹ گئے اور چہرے پر کپڑا لے کے غم کا کیا لیول ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زلزالا شدیدہ ہم نے زبردست زلزلہ انداز میں تمہیں جنجوڑ کی ازمائیہ اندازہ کریں جس کو رب شدت کے ساتھ پکارے گا وہ کیا لیول ہوگا پھر اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہے آپ سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ کون ازمائے گئے آپ نے فرمایا انبیاء کہا ان کے بعد کہا جس طرح کسی کا ایمان ہے اس کے مطابق اللہ لوگوں کو ازماتا ہے ایک مرحلہ کیایا اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کہا یار بات سنو مدینہ پر جو اٹیک کرنے والے ہیں ان میں سے ایک فلاں فلاں قبیلے کے بھی تین ہزار لوگ آئے ہیں تو مدینہ کی جو کل پیداوار ہے خجوروں کی اس کا تیسرا حصہ ان کو ادا کرنے کے نام پر اگر ہم کوئی ڈیل کر لیں کوئی کمیٹمنٹ کر لیں کہ یار ہم تمہیں مدینہ کی کل پیداوار کا تیسرا حصہ ادا کر دیا کریں گے لیکن لشکر سے باہر ہو جاؤ نکل جاؤ تاکہ ان کی قوت کم ہو تو وہاں سعب بن معاز اور ایک اور صحابی ہیں یہ انسار کے سردار تھے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے انہ کے عودوں نے کدھی لمیاں پہ جدو کفر تیساں انتے اللہ نے اسلام دی طاقت دیتی ہے اے نہیں ہو سکتا کہ ایسے یہ نہ نہون جزیدی شکل جیسے یہ نہ نہون جا جا کہتے اپنی خجوران دیئے یہ نہیں ہو سکتا آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر مقصد کیا تھا کہ ڈٹے رہو اب یہ دو منظر آپ دیکھیں توجہ میری طرف کریں کہ رسول اللہ سلم کہاں تک سوچ رہے ہیں کہ کچھ خجوروں کا حصہ دے کے ان کو یہاں سے نکلتا کریں اور ساتھ کیا کہ آپ زمین پر لیٹ گئے مگر یہ تھا جنگ کا آخری خوفناک منظر جو عصاب شکن تھا آپ پھر زمین سے جب اٹھے آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ کی مدد آگئی پھر آپ نے فرمایا وہ دور گزر گیا ماضی تھا ختم ہو گیا آج کے بعد یہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے ہم ان پر چڑھائی کریں گے یہ وہ مرحلہ تھا جب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ادھر سے پھر جبرائیل علیہ السلام اپنی ٹیم کے ساتھ آئے انہوں نے پھر دوسری طرف جو محول بنایا جو اندی اور طفان برپا کیا جس کے نتیجے میں مکہ کے لوگ زلیل اور خیب و خسر ہو کے بغیر کچھ حاصل کیے یہاں سے بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سلم کو واضح قسم کی فتح دی میرے محترم بھائیو میں یہاں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی برے حالات ہوں گے پورے بپال والے میں کوئی بندہ پیٹ پر پتھر باندھ کے چلتا پھرتا آپ نے دیکھا ہے میں نہیں کہتا اللہ اور دیکھو جنگ دیکھو گلگت نہیں میں آپ کے علاقے کی بات کرتا ہوں ایسے حالات نہیں ہیں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ نبیوں جیسی ازمائش کی توقع بھی نہیں کیونکہ ہمارا ایمان نبیوں والا جب وہ لیول ایمان کا نہیں تو وہ لیول ازمائش کا بھی نہیں اللہ کے نبی مضبوط رین اصاب اور ان مشکل حالات میں سے اگر نکلے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کر دیا آپ سوڑ سکتے ہیں میں ایک دن پڑھ رہا تھا مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی حیرت بھی ہوئی چھوٹا سا مدینہ ہے اور اللہ کے نبی خاتل لکھ رہے ہیں بادشاہوں کو اور تھریٹ دے رہے ہیں دعوت تھریٹ کے انداز میں کہ آج عملے لکھ رہے ہیں اسلم تاسلام اگر تم چاہتے ہو تمہارا تاج و تخت سلامت رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ پھر ہمارے پیج پر آ جاؤ پھر ہماری دعوت کو قبول کرو پھر رب کے نوکر بنو پھر میرے پیروکار بنو اور اگر تم نے ہماری دعوت کو قبول نہ کیا نہ یہ تخت رہے گا نہ یہ تاج رہے گے اور یہ کون دھمکی دے رہے ہیں چھوٹا سا مدینہ ہے چھوٹی سی معیشت ہے چھوٹی سی ٹیم ہے مگر وہ جانسار تھے وہ مخلص ساتھی تھے جو کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کے خون کا کترہ نہیں آپ کے پسینے کا کترہ گرے گا وہاں ہمارا خون کا کترہ گرے گا پوری پوری زندگی ہم وہاں سارا سارا خون بہا دیں گے اور ان لوگوں نے ثابت بھی کیا جب بھی آپ پر مشکل کا وقت آیا یہ لوگ سامنے آ کے آپ کے دفاع میں ایسے کھڑے ہوتے تھے ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر سہتے اور اللہ کے نبی کو کہتے آپ اونچا ہو کے نہ دیکھیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے آپ ہماری بیک پر رہیں جب تک ہمارا سینہ موجود ہے ہماری آنکھیں حرکت کرتی ہیں ہمارا جسم سٹینڈ لے سکتا ہے ہمارے اندر سے کوئی چیز گزرے گی تو آپ کو لگے گی اس طرح کے مخلص ساتھیوں نے جب اللہ کے نبی کا ساتھ دیا لمبا وقت نہیں لگا لمبا وقت نہیں لگا ٹھیک تھوڑے سے وقت کے بعد تئیس سالوں کے اندر اندر وہ جو تیرہ سال ہم نے مکہ میں تکلیف میں گزارے وہ دس سال مدینے کے وہ پھر جب ہم نے جد و جہد میں گزارے اللہ تعالیٰ نے علاقوں کے علاقے فتح کروا دیئے اپنا دین دنیا کے اندر پھیلا دیا اور اللہ نے کہا یاد کرو وہ وقت جب لوگ فوج در فوج آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور دنیا تنے آکے عطاق قبول کر لی آج بھی حالات اس وقت کا تقاضہ کرتے ہیں بطور مسلمان اگر ہم اس چیز کو قبول کر لیں وہ جو سپر پابرز کو آپ نے مفتوک کر دیا اور فاتح مان گئے وہ سارے حوصلے اللہ کے نبی نے قرآن سے لیے تھے کیوں بھائیو اللہ کے نبی نے یہ سارے حوصلے کہاں سے لیے تھے قرآن سے لیے تھے یہ حوصلے اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے اور یہ اللہ کے وعدے کہ قیامت تک ہمارا تمہارے ساتھ وعد ہے اگر سبر و استقامت کے ساتھ چلتے رہو گے یہ فرشتے ہم نے تمہارے لئے یہ بنائے ہیں یہ تمہاری مدد کو آتے رہیں گے لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسی حدیثوں پر تو بڑا اعتبار ہے جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی تھام بے کہ ذکر ذکار کرے جنی تیرتہ کو ذکر ذکار کرے انی دیر تک فرشتے ہو دے لئی اس تک فار کر دے رہیں دے اے فرشتے میں سیتے آ سکتے جنگا چھ نہیں جاندے لیکن جنگوں میں کوئی جائے گا تو یہ جائیں گے مسجد سے باہر نکلیں گے تو فرشتے وہاں آ جائیں گے اللہ کے نبی نے بدر میں تین سو تیرہ کھڑے کر کے کہا یا اللہ جو میرے پاس ہے میں لے آیا ہوں جو تیرے پاس ہے تو لے آ تو اللہ تعالی نے کہا تیرے بندے بھی آگئے ہیں میرے فرشتے بھی آ رہی ہیں وہاں تین سو تیرہ تھے اللہ نے ایک ہزار فرشتہ نازل کے کار کے کہا ایک ہزار نہیں تین ہزار پانچ ہزار جتنی ضرورت پڑے گئے یہ آئیں گے ساری ڈیوٹیاں ختم کر کے تیرے دشمنوں کا صفایہ کرنے کے لئے تیرے دائیں بائیں کھڑا کر دیں گے لیکن پہلے بدر میں کھڑا ہونا ضروری ہے آپ یہ سمجھیں کہ مسجد نبی میں بیٹھ کے کہیں کہ فرشتے بدر پہنچ جانتے ہیں سانندہ سے ہو نہ نہ اگر نبی کو میدانوں میں کھڑا ہونے کے بعد مدد ملی ہے ہمیں بھی میدانوں میں کھڑا ہونے کے بعد مدد ملنی ماد ملنی آج آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمائے انہوں نے جس جان ساری کے ساتھ جس حمت اور شجاعت کے ساتھ اٹیک کی ہے یقین کیجئے سارے کے ساری کاروی ان کی فدائی کاروائی یہ فدائی کاروائی وہ آگے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کی میرمانی ہے کہ اللہ نے ان کے دنوں میں روب ڈالا دشمنوں کے اور وہ اس طرح کا ردعمل نہیں دے سکے اپنے علاقوں میں اب وہ بمباری کر کے تو نہتی عورتوں اور بچوں کو شہید کر رہے ہیں مردوں کے سامنے تو وہ گلیوں میں کھڑے نہیں ہو سکے وہ اپنے علاقوں میں شہروں میں تو مقابلہ نہیں کر سکے اس وقت تو وہ کھڑے دانوں میں چھپے انہیں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں مگر جب بھاری آئی نہتے لوگوں کو اوپر سے جا کے پچاس پچاس ہزار فٹ سے بمباری کرنے کی تو پھر بچیوں کو عورتوں کو ان کو شہید کر رہے ہیں میرے محترم بھائیو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں بطور ریاست بطور سٹیٹ بطور ملک بطور دولت اسلامیہ ہم مسلمانوں کے دفاع ہم قبلہ اول کے دفاع کے لیے عملا کچھ کر سکے تو کیا خیال ہے پھر سٹیٹ لیول پر جدو جہد بہتر رہے گی کیا چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے گزارہ کر لئیے کیوں بھائی بولتے نہیں پھر ملک جدو جہد کرے وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایسی چھوٹے چھوٹے جلسے کر کے کہیے وہ مال ہے تو یہ کون کرے گا وہ کرے گا جو اس ملک کو اپنا ملک ہی نہیں سمجھتا وہ کرے گا جس کے سوچنے کا میار قرآن و سنت ہی نہیں وہ کرے گا جو بلیک میل ہوتا ہے دشمنوں سے وہ کرے گا جو ان کو خدا سمجھتا ہے رزق کے سلسلے میں وہ کرے گا جو آئی ایم ایف کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ کرے گا جو ورلڈ بینک کے سامنے رخوں میں کھڑے یہ لوگ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے اس طرح کی جرتیں تب ہوتی ہیں جب بندہ کردار کا صاف ہو ماضی کا صاف ہو اور آخرت کو ترجیح دینے والا ہو اور اقتدار کو ثانی حیثیت دینے والا ہو اور جس نے اقتدار کو ثانوی حیثیت نہیں دینی اس نے کہنا کچھ بچے نہ بچے بچے اقتدار ملنا چاہیے ایسے لوگ پھر اقتدار لینے کے لیے اپنی قوموں کا اقتدار دوسروں کو دے دیتے آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ تھوڑے وقت پہلے کتنے مشکل حالات چل رہے ہیں اب بھی بجلی کے بلوں کا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ کس کو نہیں پتا کون کیا کیا کر چکا کیا کیا ہو رہا ہے پاکستانی وامنک منت کی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اٹھالیس فیصد جو ٹیکسز لگائے ہیں اٹھالیس فیصد ٹیکس وہ ٹیکس کم کر دو بوجھ ختم کر دو آپ فی یونٹ ریٹ کم کر دو کیا جواب آیا جواب آیا پوچھ کے دس نیا کنو کچھ نہ جے آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اوہ بچے تھوڑے جے رولا رولا پانڈے نے چکا چکا مار دے پنے پاکستانی کیڑے مکوڑے تے اوہ آن دے نے کوئی گال کرو کوئی پہے تھوڑے جے کٹ جان تے جے تسی مناسب سمجھو اوہ سکتا ہے اہاں ہی گال نہیں کرنی ہے کچھ سنا دھڑا دیل کرے انہوں نے کہا جان دے کرنی ہے تو جنج دیل کرے توسی ملازم ہو کے نوکر ہو کے گلنہ کر دے مشورے دین دے چھلو ناچو ساڑے والنوں تھوڑے زلیل ہون دی بجائے بہتے ہو وہ پرسوں مرن دی بجائے آج مرو ساڑی ساکہ داری توڑے نار کوئی ریٹ کام نہیں ہوگا کوئی ٹیکس کام نہیں ہوگا اچھا دی وہ آگے نے اور یہ آئی ایم ایف نہیں مننے بھائی ملک ساڑے فیصلے آئی ایم ایف نے کرنے نے وہ اندے بھائی ہوتے ہی ان دے نے میرے بھائیوں پھر یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی اگر یہ فیصلے وہاں ہوں گے تو پھر ایسا نہ ہو ہم چودہ گست کے حوالے سے پریشان ہو جائیں کہ آج کیا کریں پھر ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا یہ سکرین کی دنیا آو رہے اور اصل حکمران کچھ آو رہے نہیں انشاءاللہ بطور پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہم پاکستان کا آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ایسی قوت تیار کر رہے ہیں جو بڑے تھوڑے وقت میں آکے پاکستان کے اندر ایک ایسا فیصلہ دنیا کے سامنے رکھنے جا رہی ہے جس کے بعد انشاءاللہ یہ فیصل اللہ ادھر کروائے گا یہ فیصل باہر نہیں ہوں گے وہ کیا ہے پہلی چیز پاکستان کے آئین میں دو چیزیں بڑی خوبصورت موجود ہیں ایک چیز کیا ہے وہ کیا بیٹھے ہیں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں آئین کے حوالے سے یہ موقف ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لاہ ہے قرآن و سنت سے بڑھ کے پاکستان میں کوئی قانون ہے ہی نہیں یہ کیا بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے کیا بیٹھے ہیں دوسری انہوں نے یہ بات کہی ہے وہ بھی وہاں پر درج ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافع بن نہیں سکتا یہ لکھا ہوا ہے کتنے موجود ہیں یہ الگ تقریر ہے کتنے بن چکے ہیں لیکن یہ الگ موضوع ہے مگر یہ دو باتیں آئینے پاکستان میں موجود ہیں کہ پاکستان کا سپریم لاہ قرآن ہے اور جب اس کا سپریم لاہ قرآن و سنت ہے تو پھر اس کے فیصلے بھی اللہ کے نبی کی جرت کے مطابق کرنے پڑیں گے اور جب اس کا آئین قرآن و سنت نہیں ہوگا تو پھر نبوی جرت کا تصور ہے پھر وہ منتی نہیں ہیں کیونکہ ہم اس پیل پر نہیں سبحان اللہ پاکستان میں 98 فیصد مسلمان ہیں میں آپ سے یہ ایک سوال کرتا ہوں ہماری جدو جہد ہماری جدو جہد کسی نر او کے لیے نہیں ہماری جدو جہد جماعت پر جماعت کے فراد پر کیسوں کو ختم کروانے کے لیے نہیں ہماری جدو جہد امیر محترم کو جیل سے رہا کروانے کے لیے نہیں وہ خود کہتے ہیں کچھ کوئی مسئلہ نہیں آپ کام کرو اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی ہونا ہے میرا کیس نہ لے کے پبلک میں جاؤ میرا کیس اوپر ہے مجھے بتائیں کہ جب ہماری یہ ضرورت نہیں این آر او ہمارا مسئلہ نہیں جماعت کے ساتھیوں پر کیس ہمارا کیس نہیں اور امیر محترم کی رہائی ہمارا پھڑا نہیں تو پھر ہماری جدو جہد اسلام اور پاکستان کے لیے بنتی ہے کہ نہیں بنتی کیا کوئی کہہ سکتا ہے وہی نہ دا ٹائیسو بندہ اندر یہ نہ دی سلائے کو ڈیل شیل کرنے بندے بارکڈان ہو رہے نا کوئی رولہ نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ایسے رولے ہے ہی نہیں تو میرے محترم بھائیو اگر میں یہ کہوں میرے امیر نے یہ بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس گنجائش کا فائدہ اٹھائیں اور اٹھانوے فیصد مسلمانوں کو اس بات پر کھڑا کریں آؤ انسانوں کے بنائے آئین سے آگے بڑھ کے ہم خالق کائنات کا قانون اس ملک کی زینت بنائیں پھر وہی انکرجمنٹ ہوگی وہی حاصلیں ہوں گے وہی جرتیں ہوں گی پھر وہی مائنسیٹ ہوگا پھر وہی ورکتیں ہوں گی جن کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جدو جہد پاکستان کے اندر انسانی آئین سے آگے بڑھ کے قرآن و سنت کے آئین کو مکمل طور پر تنفیذ ہے تو کیا قرآن کو پاکستان کا آئین بنانے کے حوالے سے آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں کون دے سکتا ہاتھ کھڑا کریں جا کہیں ہلے سوچنڈے ہیں سب دے سکتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ہمارا ذاتی کیس ہی کوئی نہیں ہماری ذاتی ضرورت ہی کوئی نہیں ہم کل بھی دعوت کے لوگ تھے آج بھی دعوت کے لوگ کل بھی خدمت کر رہے تھے آج بھی خدمت کرنے والے ہیں اگر اللہ بڑا موقع دے گا بڑی کریں گے نہیں ہوگا تو کر رہے ہیں اسی ویلے لوگ کوئی نہیں ہم کام کر رہے ہیں دعوت کا بھی خدمت کا بھی اور اپنے مظلوم کشمیریوں کی مدد کا بھی اور امت کا درد اللہ نے ہمارے سینے میں رکھا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ خواش اور کوشش ہوگی کہ جس طرح ساڑھے آٹھ ہزار شہادتیں پیش کر کے یہ عمل سے ثابت کیا ہے ہم باتوں سے آگے جانے والے لوگ ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے پاکستان میں موقع دیا اپنی خدمت کو قرآن و سنت کو ہم دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر قوم کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے تو ہم اللہ کے غلام ہیں ہمیں پاکستان کے اندر اللہ کی غلامی میں جینے کا پورا حق ہے حق ہے کہ نہیں ہے تو میرے محترم بھائیو یہ پروگرام سیرت النبی کے اویرنیس ہے یہ شعور بیدار کرنے کی کوششیں ہیں لیکن ایسا نہ ہو معذرت کے ساتھ وہ کسی نے تمزن بات کی ہے نا کہ جب باری آتی ہے اقتدار منتقل کرنے کی تو ہم کھڑے ہوتے ہیں ابو جہل کے ساتھ اور مسجد میں کہتے ہیں دعا کرو رابسان عمر فروق ورگا اکمران دوے اوکتو لبے گا بھائی ہم کو تھوڑا سمجھیں نا ہم جس گاڑی پر بیٹھے ہیں اس گاڑی کا سائن بوڈہ اسلام آباد کا اور ہم کہہ رہے ہیں پتر کی نگ دیر چلا اور پہنچے گی تو پتر نے تے کہنے ہیں نا جناب دا اتلا ایسا صحیح کام نہیں کر دا گڑی دوے ہمارے جیسے بیٹھا دا میں منزل کوئی ہے پچھنا کوئی پیاں بیٹھا کسے چیز چاہیں تو اگر ہم لوگ اقتدار منتقل کرتے وقت اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد صرف دعاؤں سے سارے مسئلے حل نہیں ہونے اللہ نے اسباب استعمال کر کے پھر دعا کرنے کا کہا ہے جو ہمارے پاس ہے اس کو پالٹیف سنس میں ہم استعمال کریں پھر اللہ سے دعا کریں توکل اس کو کہتے ہیں اپنے حصے کا کام ہی نہ کریں اور صرف دعا کے نام پر سمجھیں سارے کام ہو جائیں نہ یہ اللہ کا طریق ہے نہ اس کے نبی کا طریقے کار ہے آؤ میرے محترم بھائیو اسی سلسلے میں انشاءاللہ بائیس تاریخ کو ہم نے سیالکورٹ میں ایک زلے کا یوت کا کنونشن رکھا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس میں میرے وہ تمام بھائی جو نوجوان ہیں انشاءاللہ وہ ضرور اس میں برپور طریقے سے تشریف لائیں گے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ نے جتنا شاندار خوبصورت محنت کر کے عتیق بھائی اور سارے ساتھیوں نے یہ پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے ہم نوجوانوں کا ایک ایسا گروپ لے کے کھڑے ہو چکے ہیں جس میں ان کی تعلیم وہ دینی ہو یا اثری ہو جس میں ان کی صحت جن میں ان کی گیمز جن میں ان کی صلاحیتیں اور انشاءاللہ ہم ایسے لو نوجوان تیار کریں گے جو روئیوں کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے صلاحیتوں کے لحاظ سے اس لیول پر پہنچ جائیں گے وہ آنے والے وقتوں میں اس معاشرے کو لیڈ کریں گے اسی ڈبے تیار نہیں کریں گے انشاءاللہ انجن تیار کریں گے لیکن ہمارے پاس روڈ میک ہوئی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن وہ نصاب ہے جو اس کے مطابق چلے گا اللہ اس کو ترقی دے گا اور جو اس کے مخالف چلے گا وہ زوان پذیر ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہی سلیبس ہے نہ کوئی پرسنل لکھی کتاب ہے نہ کوئی لقص کتاب چاہے انشاءاللہ اپنے نبی کے وعدوں پر پورا یقین ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہی سچ ہے اور اس کا طریقہ کار یہی ہے ہم اپنی یوت کو صلاحیتیں بھی دیں گے انٹرٹینمنٹ جو جائز ہے وہ بھی دیں گے مضبوط ذہنی طور پر جسمانی طور پر بنائیں گے نظریاتی طور پر خیر پر کھڑا کریں گے اور لیڈرشپ کا وہ اصول ان کو سمجھا دیں گے اور سکھا دیں گے کہ یہ آنے والے وقتوں میں ملک کے لئے قربان ہوں گے یہ ملک کے دشمنوں کے لئے استعمال نہیں ہوں گے آج جب ہم اس پر نہیں رہے تو بات ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں اے میں نے کنے کھڑا لاب جاندہ ہے اے وی تو پنجی کروڑ دا اے میں نے لاب جاندہ ہے چنگا کہ دو خریدر نکلیا سی بھائی بندہ ہے اے میں نے وی لکھا ووٹ لیا کہ وہ منتخبوں انڈے ہیں وی تو پنجی کروڑ دا ہے میں نے لاب جاندہ ہے یہ اتھے پنجی کروڑ دا لاب جاندہ ہے بار لے چاڑی دیرنی تیارنے اور اتھوالے بکڑنی تیارنے اخری دنی تیارنے جب انسان بکنا شروع ہو جائیں پھر وہ ملکوں کا دفاع وہ عزتوں کا دفاع معیشت کا دفاع نظریات کا دفاع قوموں کے مستبع کا دفاع پھر وہ نہیں کرتے وہ اندھے نے میرا لگا دس کروڑے شکر مہتری کمال خائقہ سمانہ سیر قوم میری مامیدی تیاری لگ دیئے منوں کی لوڑے یہ ہوا ہے پچھتر سال ہمارے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری دعوت قرآن و سنت کی ہے فرقہ واریت کی نہیں ہماری خدمت انسانیت کی ہے گروپوں جماعتوں کی نہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری مدد امت مسلمہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم عمل کے ساتھ یہ چیز پیش کریں گے وہ جو بات مقدوم اور خادم والی ہم سنتے ہیں کہ سیاست دانا اپنے نام کے ساتھ خود لکھتا ہے اے مقدوم فلان سبحان اللہ مواند ہے اے بھائی میری خدمت کرو بھر تو دجھے سمان تو اتنے ہیں تیری خدمت کریے اے میں فلانے ہیں دا منڈا ما مقدوم لکھ کے کہتے ہیں ہماری خدمت کرو ہم اس احل ہیں کہ تم خادم بنو ہماری خدمتیں ہو نہیں انشاءاللہ یہاں مقدوم نہیں خادم بن کے نظام چلیں گے اور ہمارے پاس یہ سارے کا سارا سٹرکچر موجود ہے ڈیس کتاب قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جماعت نے ماضی میں اونڈ چراتے تھے آنے والے وقتوں میں ملکوں کے ملک اور برریازموں کے برریازم چلا دیئے سسٹم پیش پیش کیے انسانیت کے لئے ویلفر سٹیٹ پیدا کی اور دنیا کے اندر اللہ کے علم کو بلند کر کے اور یہ ثابت کیا کہ اسلام انسانیت کی بقا کا دین ہے اسلام بندے مارنے نہیں آیا مگر جب کوئی سامنے سے پنگا لیتا ہے تو پھر اس کا جواب دے دیا جاتا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللی العالمین کے نام سے معروف ہے مشہور ہیں انہوں نے پھر دس سالوں میں ستاسی جنگیں لڑکے یہ بھی بتلایا ہے کہ جتے فرالاج کرنا پہ فرسی کار بھی دینے ہیں ستاسی جنگیں آپ کو لیڈروں کی زندگی میں نظر نہیں آئیں گی ستائیس کو آپ نے خود کمانڈ کیا ہے ساٹھ میں صحابہ کی ٹیمیں بیجی ہیں اللہ کے نبی دعوت کے نبی ہیں رحمت کے حوالے سے اپنا کردار ہے لیکن جب ایسی گردنیں سامنے آ جائیں جن میں سٹیل کے سریعے ہوں پھر ان کو بلڈوز کرنا مولڈ کرنا وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس کے لیے پھر اللہ کے نبی نے ستاسی جنگوں کو مینج کی ہے جو عام بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو مضبوط دفاع بھی تب ہوتا ہے جب بندے کا اللہ پر صحیح توقع ہو عقیدہ اس کا توحید والا ہو نبی کی محبت اور اس کا سسٹم وہ سمجھے یہ میرا مشن ہے بڑی دنیا ویسے بھی فوت ہو جاتی ہے نبی کی نوکری کرتے مارا جاؤں تو میری قیمت بڑھ جائے گی ورنہ ویسے بھی تو بندے فوت ہو جاتی ہیں یہی مشن ہے یہی مقصود ہے نہ کسی بندے کے لیے لگے ہیں نہ کسی بندے کی پریشانی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنکری میں ہم استعمال ہو جائیں لوگوں کو وہ شعور مل جائیں جو بندوں کا دفاع نہیں اسلام کے ایمان کے دفاع کے لیے اور نبوی وین پر دنیا کھڑی ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ وہ کامیابی ہوگی جو اقتدار سے بھی زیادہ قیمتی اور بڑھکی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس خیر کے کام میں انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ